خوشاب میں موجود سونس کے سر پاکستان کی قدیم اور خوبصورت وادی ہے جو قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھ دی ہے نوشیرہ اس وادی کا صدر مقام ہے اور یہ زلہ خوشاب کی تحصیل ہے یہ ایک وسیع پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں اس پورے علاقے کو وادی سونس کے سر کہتے ہیں اس وادی تک پہنچنا بہت آسان ہے پبلک ٹرانسپورٹ لاہور یا راولپنڈی دونوں جگہ سے تین گھنٹے میں وادی سون کے مرکزی شہر نوشیرہ پہنچا دیتی ہے اگر ذاتی ٹرانسپورٹ ہو تو لاہور سے آتے ہوئے موٹرویل اللہ انٹرچینج سے اتر کر تیس کلومیٹر جنوب کی طرف سفر کر کے کھٹا گاؤں سے دائیں طرف کھٹا کے پہاڑ عبور کر کے سولہ کلومیٹر آگے پیل چوک ہے پنڈی اسلام آباد سے آنے والے سیاق کلر کا ہار انٹرچینج سے اتر کر جنوب کی سمت 35 کلومیٹر سفر کے بعد بھی پہل پہنچ سکتے ہیں جہاں سے بلکل سیدھی جانے والی سڑک صرف 8 کلومیٹر دور جابا گاؤں پہنچا دیتی ہے جابا گاؤں سے جانب مشرق مڑ جائیں اور وہاں سے وادی سونس شروع ہو چکی ہے جہاں انتہائی خوبصورت قدرتی مناظر چشمیں جھیلیں پہاڑ قدیمی کلاجات ہندو سکھوں کے اشنان گھاٹ مندر گردواریں موجود ہیں بادشاہ زہیر الدین بابر جب یہاں سے گزرا تو اس وادی کے سہر انگیز حسن سے بے حد متاثر ہوا اور یہاں پڑاؤ ڈالا بابر بادشاہ نے یہاں باغات بھی لگوائے یہاں کی مشہور جگہ کنہٹی گارڈن ہے جہاں کئی چشمیں اور آبشاریں موجود ہیں گھنے دراخت اور ویو پائنٹ بھی اسی مقام پر ہیں زیادہ تر سیاہ اسی حصہ میں وقت گزارتے ہیں یہاں ہی کوکنگ کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں اور اس کے حسن سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ خبے کی جھیل برڈرس زیو پائنٹ اور کشتیاں بھی موجود ہیں یہاں کی اچھالی جھیل بھی وسیع رکبے پر پھیلی ہے یہاں بھی کشتیاں موجود ہیں اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑی مائی والی ڈھیری گول چوٹکی والی پہاڑی جو وادیہ سون کے بیشتر حصہ دکھائی دیتی ہے یہاں سے وادیہ سون کی دونوں جھیلیں نمل جھیل اور شمال طرف پوٹوہار کا کچھ حصہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تھوڑے پیدل مشکل راستے سے گدر کر چشمہ ڈیپ شریف جو کفری کے نزدیک واقع ہے تک پہنچا جا سکتا ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے اس سے آگے چشمہ جھال مجھالی بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے آگے وادی گوثر ہے جس کے سرسبز میدان ایک عجیب صدل فریب منظر پیش کرتے ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں یہاں سے ہی جنوب کی طرف پہاڑی سے اس وادی کی تیسری بڑی جھیل جھالر جھیل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سوڑی جے والی چامپل روڈ پر خان کا حضرت سلطان مہدی کے غریب چشمہ ہے جس کا رستہ تھوڑا مشکل ہے لیکن تھوڑی محنت کر کے یہاں پہنچا جا سکتا ہے یہاں پانی بہت وافر مقدار میں موجود ہے اور یہاں بھی بہت سے لوگ ککنگ کرتے اور ایک اچھا دن گزارتے ہیں چامپل کے نزدیک ہی نرسنگ پوار میں بھی چشمیں ہیں تیس منٹ کے پیدا راستے پر یہاں بوڑ اور کئی دوسرے گھنے درخت موجود ہیں اور وسیع و عریض گراسی لان ہیں یہاں سکھوں کے تعمیر کردہ دو اشنان گھاٹ اور گردوارہ بھی ہے یہاں گھڑوں میں وارٹر فال کا پانی نیچے کی طرف جاتا ہوا چار الگ الگ خوبصورت آپ شاہے بناتا ہے یہاں کا رستہ بلا شبہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ایک بہترین جگہ ہے اس کے علاوہ مشہور ترین جگہ عام شریف ٹیمپل جہاں جانے کا راستہ کافی خراب ہے یہاں صرف چار بائے چار جیپ ہی جا سکتی ہے یا اوچھال اسے پیدل دو گھنٹے کا راستہ ہے جو چشمے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے